بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویورز آج میں آپ کے لئے ریسپی لیکی آئیوں بہت ہی مزیدار اور چٹپٹ بننے والی ایک سپائسی سی چٹپٹی میں کرونی کی آپ اس ریسپی کو بہت آسانی سے اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سکن نہ بھی ہو تب بھی آپ اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس میں بہت مزیدار فلیورز آئیں گے آپ کو آپ کے گھر والوں کو آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ تو چلیں آج کی پھر ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے پین میں آئل تقریباً 1-4 کپ میں نے اس میں آئل لے لیا اس کو ہلکا سا گرم کریں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن میرے پاس 2-3 پیسز تھے چکن کے اگر آپ کے پاس نہ بھی ہو تب بھی ہم یہ ریسپی بنا سکتے ہیں میرے پاس 2-3 پیسز تھے میں نے ان کو بہت چھوٹا چھوٹا کیوبز میں کٹ کر لیا اور پھر اس کو میں نے آئٹ کر لیا تقریباً 1-5 کپ چکن ہو گئی تھی چکن کو ہلکا سا ہم فرائے کریں گے کیونکہ چھوٹے کیوبز ہیں جلدی سے کوک ہو جائیں گے پھر ہم اس میں آئٹ کر دیں گے گاجر دو میں نے گاجر لی تھی میڈیم سائز کی اس کو واش کرنے کے بعد چھوٹ چھوٹے کیوبز میں میں نے اس کو کٹ کر لیا اور وہ پھر اس میں آئٹ کر دیا کیونکہ گاجر سب سے زیادہ ٹائم لیتی ہے اس لئے اس کو سب سے پہلے آئٹ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا پکائیں گے پھر اس میں ڈالیں گے سالٹ ہسپے زائی کا نمک میں نے یہاں بھی 1-4 ٹی سپون ڈالے پھر 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چیلی فلیکس یا کٹیوی لال مرچ اور ایک اس میں ہم آئٹ کریں گے چکن کیوبز میں نے کنور چکن کیوبز لیا ایک کیوب ڈالیں گے ہم اس کو توڑ کے اور اس میں ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے پھر اس میں ڈالیں گے ہم سوسز سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے اس میں 2 ٹی سپون چیلی سوس پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پیزا سوس پیزا سوس اگر آپ کے پاس نہ ہو تو اس کی جگہ پہ آپ چیلی گارلک سوس یا کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے 2 ٹی سپون پیزا سوس ایڈ کی ہے بہت مزے کا فلیور آتا ہے اس سے 1 ٹی سپون ایڈ کریں گے اس میں سویا سوس اکثر لوگ اس میں ٹومیٹو پیسٹ وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اگر آپ اس میں پیزا سوس ڈالیں گے تو اچھی طرح سے اب اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا اس کو کک کرتے رہیں گے میڈیم ہیٹ پہ پھر ہم اس میں ڈالیں گے باقی ویجیٹیبلز جس میں ہیں ایک کیپسکم اور ایک پیاز ان کو بھی میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا بہت چھوٹ چھوٹے کیوبز میں کٹ کرنا ہے کیونکہ سب ویجیٹیبلز کو ایک ہی سائز میں کٹنگ کرنی ہے پھر اٹ کر دیں گے اس میں ہاف پیک مکرونی کا میں نے شیل مکرونی لیا اس کو ایک کنی رکھ کے بوائل کر لیا پھر نلکے کے نیچے رکھ کے اس کی اوپر پانی ڈالا تھا کہ اس کی ہیٹ رک جائے اور پھر دو تین ٹیبل سپون اس میں آئل ڈال کے اس کو مکس کیا اور پھر اس کو تھوڑی دیر رکھتی ہے تاکہ یہ آپ اس میں چپک نہ جائے مکرونی کو ہمیشہ ایک کنی رکھ کے پھر بوائل کرتے ہیں فل بوائل نہیں کرتے ہیں اس کو کیونکہ باقی ککنگ اس دوران میں ہو جاتی ہے جب ہم اس کی ککنگ کر رہے ہوتی ہیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے مکرونی کو تمام ویجیٹیبلز کے ساتھ ہم نے مکس کرنا ہے اور پھر ہماری مزے دار چکن مکرونی بلکل ریڈی ہو جائے گی اس کو آپ کسی بال میں سرف کریں آپ کو یہ ریسپی انشاءاللہ بہت پسند آئے گی بہت جھٹ پٹی ریسپی بن جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں